ہائے سٹیورنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم امانگ اور بیٹوین کے درمیان ڈیفرنس ڈسکس کریں گے اس لیے ہم نے آج کے لیکچر کو نام دیئے ہیں ڈیفرنس بیٹوین ٹو ورڈز لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امانگ کی امانگ اس کا اردو میں ہم میننگ لیتے ہیں درمیان جب بھی ہم نے دو سے زیادہ کے درمیان کی بات کرنی ہو تو وہاں پہ ہم انگلیش میں امانگ یوز کرتے ہیں بیٹوین اس کا اردو میں میننگ ہوتا ہے درمیان جب بھی ہم نے دو کے درمیان کی بات کرنی ہو وہاں پہ ہم بیٹوین کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اگزامپلز پہ آئیے گا آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا ہمارے پاس اگزامپل نمبر ون ہے امران خان is very popular among the people یعنی امران خان لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے اب یہاں پہ امران خان کے مشہور ہونے کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان یعنی دو سے زیادہ ہیں لوگ تو جب دو سے زیادہ کے درمیان کے بات ہوئی ہیں تو ہم نے امانگ کا وڈیوز کیا ہے تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے امران خان is very popular among the people یعنی امران خان لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے اسی طرح اگزامپل نمبر سو ہے there is a huge difference between two sisters یعنی دو بہنوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہیں اب یہاں پہ دو بہنوں کے درمیان فرق کی بات ہوئی ہے جب دو کے درمیان کی بات ہوگی تو وہاں پہ ہم between use کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ between two sisters کہا گیا ہے اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے there is a huge difference between two sisters یعنی دو بہنوں کے درمیان بہت فرق ہیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے among اور between کے درمیان difference details سے discuss کیا I'm sure آج کا topic آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو اس طرح کے کسی بھی topic میں problem ہو تو آپ اس ویڈیو کے comment box میں comments کریں ہم آپ کے لیے وہ lecture upload کر دیں گے انگلیش کے اس طرح کے مزید اچھے لیکچے سکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل AR English Lab ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے Thank you Bye Bye